اسلام علیکم نمشکار آداب سفسے کال میں آپ کا دوست دوستو یہ سیزن نمبر 3 اور اپیسوڈ نمبر 26 تو آج ہم آگرہ کے جانے مانے رائٹر سکمندر خالصہ جی کا انٹریو کرنے آئے ہیں اور اس وقت ہمیں آگرہ ریم کی نگری یعنی تاج محل کے پاس تو دوستو ہم خالصہ جی کے بارے بتانا چاہتے ہیں کہ بہت اچھے نیک دل انسان ہیں اور کافی ٹائم یعنی بچپن سے رائٹنگ کر رہے ہیں تو ان کو ابھی تک بھی مقام ملا یا نہیں ملا اور انہوں نے اب تک کس کس بھاشاؤں میں کن کن کیلئے لکھا اور کیا کیا لکھا ہے ڈوکومنٹری لکھیں ہیں فلمیں لکھیں ہیں بیفسیز لکھیں ہیں یا پھر کبھی تائیں لکھیں ہیں تو چلتے ہیں اپنی کیمرا ٹیم سے کہیں گے سمیں کو خراب پروات نہ کرتے ہوئے ہمارے خالصہ جی کے پاس لیچے تو دوستو آج ہمارے ساتھ بیٹھے ہیں سکمندر جی سکمندر جی آپ کا بہت دوست وقت ہے ہمارے شو میری کانوی زبانی ہے جیسے کہ سب لوگ جانتے کہ آپ بیسکلی آگرہ کے رہنے والے ہیں لیکن پھر بھی ہمارے شو کا فارمیٹ ہے کہ ہمارے اس شو کے مادیم سے لوگوں کو جاننا تھوڑا اکسط رہتے ہیں تو اپنے آگرہ میں کہاں کے رہنے والے ہیں میں آگرہ میں چھپیٹولا جگہ ہے وہاں کا پیدائش ہے پلا بڑا دلی میں ہوں اور میریج کے بعد پھر دوارہ آگرہ ہی شکت ہو گیا اچھا جیسے کہ ہم نے آپ کے بارے پلا ہے کہ آپ ایک رائٹر ہیں پہلو تو آپ کی پڑھائی کہاں تک شکشہ آپ نے کہاں تک آتی میں نے بی کم بی لکیا ہے دلی سے دلی سے دلی یہ پڑھائی کر رہے تھے تو آپ دلی میں تھے اپنے آگرہ آپ ڈاؤن کرتے تھے آپ ڈاؤن کرتے تھے چھٹیوں میں مائی جون کی چھٹیاں ہوتی تھی ان میں آتے تھے اور شوشل پروگرامز ماما جی کے ساتھ ماما جی کے ساتھ میں جاتا تھا تو اس وجہ سے تھوڑا تو انٹریسٹ اس وجہ سے بھی جا گی رہت ہو گیا پھر چھٹیوں کے بعد میں جیسے واپس چلے جاتے تھے تو سکول کاللیجز میں جو کمپوڈیشنز ہوتے تھے پروگرامز ہوتے تھے پروگرامز ہوتے تھے وہ کرتے تھے پاپا جی کے ساتھ تھے پاپا ایجیفیشن آفیسر تھے ابھی ہے پاپا پاپا ہے ممی نہیں ہے پاپا جی کے ساتھ یا پھر ماما جی کے ساتھ آپ کس کے ساتھ کرتے تھے ماما جی سیفر جلسٹ تھے تو ان کے ساتھ سیفر پروگرامز میں جاتے ہیں ابھی بھی گاتے ہیں ابھی جو پروگرامز مل جاتے ہیں تو گاتے ہیں صدیر ناران ان کے ساتھ کے کلاس کلو تو یہ آپ کو یہ لکھنے کا گانے کا پویٹری کا شوق بچپن سے لگا یا پھر ایج پہ آگا نہیں یہ میں آپ کو اگر یہ کہوں کہ بچپن سے لگا تو غلط نہیں ہوگا تو بھی میرے جو دادہ جی ہیں وہ ایک ریناؤن پویٹر تھے شویر جن کے نام سے اپنا منٹری بیتاوہ دیگر والی سائٹ میں زیادہ کفیتائیں اور ریلیجیس پروگرامز کیا کرتے تھے تو اس کے ویجے سے وہ اپنا انٹریس وہاں سے جاگری ہوا پھر انہوں نے جب دیکھا کہ ہاں میں کچھ ورڈز کو ادھر ادھر کمبل کر کے یا ادھر سے ادھر کر کے میں کچھ لکھ سکتا ہوں بنا لیتے کہ تو انہوں نے مرکو مرکو بتانے کے لیے وہ میرے دادہ جی ہیں انہوں نے یہ چیز پہلا پہلا پہچاننے والا انسان اگر میں کہوں تو میرا دادہ جی جیسے کہ آپ نے کاللیج کی ہے اسکول میں یا کاللج میں آپ کبھی پڑھنے کا اپنی شیئر شائر یا جو بھی آپ نے سیکھا ہے وہ دکھانے کا موقع ملا آ بیاس ایسا بڑے سٹیج پہ نہیں جیسے بچہ ہوتا یا چھوٹا یا جوان یا کوئی بھی اس کو اچانک میں اپنی بھبیش بنا اس میں آگے تک جا سکتا ہوں تو آپ کو یہ ریلائیس کر ہوا کہ آپ اس لائن میں مطلب اندوسٹری کے اندر کبھی کنٹین رائیٹر جو لکھتے ہیں کر سکتا ہوں بیسٹ یہ مجھے محسوس ہوا جب میں ڈیلی میٹس کی شاپ چلا رہا تھا اور اس میں بیٹھے ہوئے 2021 میں وہاں ایک پیپر پر گلوبل فلم فیلیم فیسٹیویل ہوتا ہے آگرے میں اس کا انفرمیشن ملا اور اس ہی کہ فیس بوک پر رفیس کر رہا تھا تو کچھ لوکل ایکٹرز ہیں ان کے موبائل نمبرز ملے ان سے کونٹیکٹ کیا کونٹیکٹ کرنے کے بعد میں ان سے بات ہوئی انہوں نے ملے بلایا تو مجھے کچھ اچھا تھا آگرہ لیول میں بھی آپ نے لکھا ہے یا پھر آگرہ کے آس پاس بھی کئی اور لوگوں میں آپ کی کوئی مارکت کیا ہے اچھا رائٹنگ کی بات کنی بہت 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 خیانہ لکھا ہوا ہاں لکھا خیانہ بہت بہت ہے کسی نے اپروچ کیا یا پھر آپ نے کسی کو کہا نہیں اپروچ کے لئے دیکھیں میں بتاؤ آپ کو اپ پبلکیشن اوڈیسا کا ہے پھرس اپروچ اپروچ کی ہے یون ورڈ نام سے ہمارے بھائی ساب کی بک ہے یا آپ کی پبلیشن میں دیکھا 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 ہم کو میرے پبلیشن لسٹ آئیٹم یہ ہے میں اتنا ہی کہوں گا دوسطوں آپ سے کہ اور یہ ایک ورلڈ امتلو ورلڈ سی سی ٹیفیائید کی گئی تی ایسے ٹیلنٹ لوگوں کو امیشہ آگے بڑھانا چاہیے ان کو اچھے کام دینا چاہیے ان کے پاس ٹیلنٹ کی کمی نہیں برد کمی کیا ہے کہ لوگ ان تک نہیں پہنچ پہتے ہیں تو دوسطوں آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل آئی ایس کے فلم انٹرٹینمنٹ دوسطوں آپ سب کا آئی ایس کے فلم انٹرٹینمنٹ میں بہت بہت سواغ دے ویڈیو کو آگے تک دیکھ نے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سسکرائب کرنا نہ بھولے اور بیل آئیکن بجھا دیں تاکہ آگے کی اپ ڈیٹیٹ آپ کو ملتی رہے میرا لکھا ہوا رہا 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 سنڈے سوٹ ہوگا پنجابی ہی لکھ لیتے ہیں یا ہندی ساری بھانشو میں بیسکلی ہندی اور پنجابی ہندی پنجابی پنجابی سونگ لکھے ہوں ملتی پنجابی زیادہ بڑا ملتی 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 زیادہ لکھنے پنجابی پنجابی بہت نیک دل انسان اور ہمارا شو ہے نا پنجابی لوگ کہتے ہیں کہ بھلے سیلوٹی ہوں گے ان کو ہم لائیں گے بھلے سٹار ہوں گے ایسا کچھ نہیں ہمارا شو میری کہانی میری زبانی اس میں ہم کتبا کو آگے بھلانے کا کام کرتے ہیں لیکن ہمارے شو لکھتے ہیں آپ کسی چھوٹے سے پوشٹ پر بڑا کمنٹ کرتے ہیں بہت زیادہ تچ ہوتا دل کو میرے دوست کی وائف ہیں انہوں نے مجھے ایک بار بولا کہ سجیل خان کے پوشٹ پر بڑا بڑا کمنٹ لکھتے ہیں بہت اچھا تھا ہمارے پر کبھی نہیں لکھتا کوئی پانی ہے اب صرف کبھی پہ زور دے رہا ہوں پلس میرا فوکس ہے سکرپ پہ میں چاہوں گا کہ میرے کو سکرپ کے لیے آفر آئیں تو میں کچھ حاگی کرنا چاہوں گا آپ بھی کوئی سکرپ لکھی ہے اور چینل کے مارجن سے بتا رہا ہوں آپ کوئی اچھی سکرپ تیار کیجئے بینہ مارکٹ مجھے محنت کرے نہیں ملتا ہے تو آپ اس ٹیلنٹ کو صرف آگرہ میں سیمیت مت کریے آپ اس کو اور آگے تک جیلے آپ کو جانا پڑے جیسے ایک اور کہ آپ کا جو کلم جو کلم ہے تو آپ crime پر زیادہ فوکس رکھتے ہیں یا کوئی دیش بھکتی کروانی اس پر زیادہ فوکس دیتا یا لب پوائنٹ والا کیا اتر ایک سپس فیبریٹ ہوتا کہ میں اچھا لکھ سکتا ہوں میرا اس میں آپ کہیں تو میں بیسکلی جو موٹیویشنل ہوتے ہوں وہ زیادہ لکھنے کے اس میں رہتا ہوں موٹیویشنل سٹوریز ہوگئے کرائیم میرا فوٹے بنانا چاہتا ہوں کرائیم کو کئی طریقے سے دکھا جاتا ہے آپ میں پسند آیا ہمارے پسند پسند آئی ہمارے پسند آئی محرم پسند آئی اور آگ رات جنونی کلاکار کو آگے بھڑتے چاہتے ہو تو اپس کو لائک کریں شیئر کریں چینل کو سسکرائب کریں اور جاتے جاتے اگر کچھ کہنا چاہیں گے لوگوں سے درشق سے تو آپ کی مہدیم سے کیا کہنا چاہیے چھوٹا رائٹو پسند بنا کے لکھا آئی پسند پسند دکھا رہا پسند پسند دکھا رہا پسند دکھا رہا پڑی یہ ہے میں بھی جس شو پر آنے سے پہلے لکھا تھا جب سوزیل جی کا میرے پھوڑا آجی یہ ہے کہ خود سے خود کو بڑھانا چاہتا ہوں میں خود سے خود کو ڈھون چاہتا ہوں میں خود سے خود کو حسل دینا چاہتا ہوں میں خود سے خود کو حمد دے لکھنا چاہتا ہوں میں لوگ کہیں مجھ سے کیا میرے لئے لکھ دیں گے جو لکھوانا چاہتا ہوں میں بس خدا اسی چاہت کو پورا کرنا چاہتا ہوں میں بہت 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 دنگی جو ہمارا بھائی صاحب نے لکھا ہے تو ایسا آپ لکھ دیں گے تو بہت 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 دنے بہت بہت